ممبئی کے ملاڈ مالوانی علاقے میں ایک کھیل کا میدان اب ہندوت و وادی سنگٹھن اور بھارتی جنتہ پارٹی کے کچھ نیتاؤں کے نشانے پر ہے آپ کو یہ ضرور جان لینا چاہیے کہ اس کھیل کے میدان پر اس وقت بڑا ویواد ممبئی کے ملاڈ مالوانی علاقے میں شروع ہو گیا ہے دراصل آپ کو پورا معاملہ میں بتاتا ہوں کہ اس پورے کھیل کے میدان پر جو یہ ویواد شروع ہوا ہے وہ دراصل اس کھیل کے میدان کے نام کو لے کر شروع ہوا ہے ہندوت و وادی سنگٹھن اور جو بھارتی جنتہ پارٹی کے لوکل نیتہ ہیں وہ اس کھیل کے میدان کے نام کو لے کر زبردست ویرود جتا رہے ہیں آپتی جتا رہے ہیں اس کھیل کے میدان کا نام ہے ٹیپو سلطان میدان یہ ٹیپو سلطان میدان بہت پرانا ہے لیکن اب آدھکارک طور پر جو مہراشترہ سرکار میں منطری اور علاقے کے ودھائک ہیں اسلم شیخ ان کے ذریعے سے اس کا نرمان کرا دیا گیا ہے لیکن اب جو اس پورے معاملے میں نیا موڑ ہے وہ یہ ہے کہ دھارمک سنگٹھن کے لوگ بھی اس میں کوت پڑے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے کچھ لوکل کے جو نیتہ ہیں اور ہندو تووادی سنگٹھن کے جو لوگ ہیں ان کا کہنا ہے کہ ٹیپو سلطان جو کی میسور کے بادشاہ رہے انہوں نے جبرن ہندووں کو مسلمان کیا اور وہی دھارم پریورتن کا بھوت ایک بار پھر سے اس پورے معاملے میں گھز گیا ہے جو کئی بار آپ نے دیکھا ہوگا کہ لگاتار اٹھتا رہتا ہے اور سامنے آتا رہتا ہے اب کہا یہ جا رہا ہے ہندو تووادی سنگٹھن کے جو لوگ ہیں ان کے ذریعے سے کہ ٹیپو سلطان کے نام پر اس میدان کا نام نہیں رکھنے دیں گے اس کو بدلنا ہوگا علاقے کے جو لوگ ہیں وہ سیدھے طور پر کہہ رہے ہیں کہ آج سے پہلے بھی جب اس کا نرمان نہیں ہوا تھا تب بھی اس میدان کا نام ٹیپو سلطان کے ہی نام پر تھا جب شف سینہ اور بھارتے جنتہ پارٹی کی سرکار تھی تب بھی اس میدان کا نام ٹیپو سلطان کے ہی نام پر تھا تب کسی کو کوئی آپتی نہیں ہوئی تھی لیکن اب جب کے اسلم شیغ جو کی علاقے کے ودایق اور مہاراشتہ سرکار میں منطری ہیں جب انہوں نے اس کا نرمان کرا دیا ہے اور ادھگھاٹن کا وقت آیا ہے تب بھارتے جنتہ پارٹی اور ہندو تواوادی سنگٹھنوں نے دھرم پریورتن کا جو یہ بھوت ہے وہ ایک بار پھر سے کھول دیا ہے اور میدان میں آ کر ہنگامہ کرنا شروع کر دیا ہے علاقے کے لوگ لگتار کہہ رہے ہیں کہ اس میدان کا نام بہت پرانے سمیں سے جب سے یہ خالی میدان ہے تب سے لے کر اور ابھی تک ٹیپو سلطان ہی تھا لیکن وہیں دوسری طرف بھارتے جنتہ پارٹی کے لوگوں نے اس پر کڑی آپتی جتائی ہے اور ہندو تواوادی سنگٹھن کے لوگوں نے بھی اس پر آپتی جتاتے ہوئے کہا ہے کہ ہم اس کا نام ٹیپو سلطان کے نام پر نہیں رکھنے دیں گے کیونکہ ٹیپو سلطان نے اپنے دورے حکومت نے ہندوؤں کے ساتھ زیادتی کی ہے اور ہندوؤں کو جبرن مسلمان بنایا ہے یعنی جبرن دھرم پریورتن ان کا کرایا ہے تو ایسے میں ہم یہ برداشت نہیں کریں گے کہ ٹیپو سلطان کے نام پر اس میدان کا نام رکھا جائے آپ کو یہ بھی جان لینا چاہیے کہ ہم دیش کی راجدانی دلی میں کھڑے ہیں ایسے کئی ماملے دلی میں بھی پہلے ہو چکے ہیں اور ممبئی میں بھی ایسے کئی ماملے پچھلے سال بھی سامنے آئے تھے دلی میں روڈ کے نام بدلنے کی پرکریہ ہو جو کی لگاتار آپ نے دیکھا ہوگا کہیں بابر روڈ کو بدلا گیا کہیں اکبر روڈ کے نام پر نیم چٹ لگا دی گئے اور نام بدلنے کی اور مسلم جو رولرز تھے ان کے نام پر دوسرے نام رکھنے کی جو پرکریہ ہے وہ لگاتار کی جا رہی ہے اور ورود بھی جتائے جاتے رہتے ہیں تو ایسے میں اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا جس کھیل کے میدان پر اب یہ پوری راجنیتی کھڑی ہو گئی ہے اور دھارمک سنگٹھن اس پورے معاملے میں کوت پڑے ہیں تو یہ اونٹ کس رخ بیٹھے گا کس کرمٹ جا کر بیٹھے گا کیونکہ کھیل کا جو میدان ہے وہ لوگوں کو جوڑنے کی بات کرتا ہے نہ کہ توڑنے کی بات کرتا ہے جب کھیل کے میدان کو اسلم شیخ نے بہت ہی خوبصورت طریقے سے نرمان اس کا کرا دیا اور اس کھیل کے میدان میں الگ الگ کھیلوں کے لیے الگ الگ جگہیں بنا دی جہاں فٹبال بھی ہے باسٹگٹ بال بھی ہے کرکٹ کا میدان بھی ہے ان تمام چیزوں کے لیے ایک الگ الگ جگہ تیار کرا دی گئی ہے اور اب یہ میدان بہت ہی خوبصورت شکل میں تمام لوگوں کے سامنے بن کر تیار ہو گیا ہے اب یہ پورا ہوا کھڑا کیا جا رہا ہے کہ مسلم جو بادشاہ تھے ٹیپو سلطان انہوں نے ہندووں کو جبرندھرم پریورتن کرایا تھا اس وجہ سے ہم اس کا نام اس میدان کا نام ان بادشاہ کے نام پر نہیں رکھنے دیں گے اس کا نام بدلنا چاہیے تو ابھی تک اس طرح کے بہت سے معاملات سامنے آتے رہتے ہیں اور ابھی بھی آ رہے ہیں ایسے میں دیکھنا یہ ہوگا کہ موجودہ سرکار کی طرف سے ان لوگوں پر کیا کارروائی کی جائے گی کیا نام بدل دیا جائے گا یا ٹیپو سلطان ہی اس میدان کا نام رکھا جائے گا ڈلی سے آئینن چینل کے لیے ساحل نقلی